سلام علیہ وسلم اب اردو میں خبریں سنیے گا سیاست سیاست ہوتی ہے شروع منی اکالی دل جو کہ انڈی اے میں زمانے سے شامل ہے اب ساتھ چھوڑ دیا ہے خبر ملے ہے کہ فارم بلز کے سلطنے میں اس سے ساتھ مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے اس کے بعد اکالی دل انڈی اے میں نہیں رہے گا سیاست میں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں ہر پارٹی یہ سوچتی ہے کہ کس کے ساتھ اس کا پلہ بھاری رہے گا اس پر بھی قدم اٹھایا جاتا ہے یعنی یہ در خورمہ ادھر ہاتھ والی بات ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ پورٹکسیز ڈرٹی زمانے سے ہم یہی سنتے آئے ہیں مگر اس وقت کونسی پارٹی ڈرٹی 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 پورٹکس میں انڈلج ہوتی ہے اس پر ہی سب سوچ رہے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت کی حکمران پارٹی دوسری پارٹیوں کی عزت نہیں کرتی ہے ان کے ساتھ اہم ایشو پر بھی مشورہ نہیں کرتی ہے شاید اسی لئے اکالی دل نے انڈیے کے ساتھ جو زمانے سے سیاسی دوستی رہی ہے اسے ختم کر دیا ہے اب آگے دیکھنا ہے کہ دوسری کونسی پارٹیاں ان کے نقشہ قدم پر چلتی ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ چند پارٹیاں جو کہ اب بھی انڈیے میں شامل ہیں انہیں بی جے پی کے رویے سے تسلی نہیں ہے کرونا کے زمانے میں بھی سیاست جاری ہے بیہار کے انتخابات ہونے والے ہیں وہاں سیاستی پارٹیاں کیا گل کھلائیں گی یہ بھی دیکھنے کی بات ہے علاوہ ازی اس کرونا وائرس کے زمانے میں اگر سیاستی پارٹیاں کیمپائن کے وقت احتیاط نہیں بڑھتی ہیں تو خرشہ ہے کہ یہ بابا اور بڑھے گی اور اس سے لوگوں کو بہت مقصان ہوگا اور ہمارے ملک کے سامنے ایک اور بڑا سوال پیدا ہو جائے گا کہ کس طرح اس بابا سے مقتی پائیں آج کن نا چاہنے کے باوجود ہمیں کرونا وائرس کے سلسلے میں کہنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ حالات ہمیں مجبور کرتے ہیں عام برسی بھی خبر ملی ہے کہ ایک دو دن میں تین چار لوگ اس بابا کے شکار ہو گئے ہیں انہیں چننے کے کسی ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے شاید احتیاط بڑھتنے کے بجے ایسا ہوتا ہے اس کے علاوہ چننے کے تیروی کا نگر میں بھی یہ بابا کہیں کم ہوتی ہے تو کہیں بڑھ جاتی ہے آج بھی تیروی کا نگر میں ایک اپارٹمنٹ میں کارپوریشن کے افیشنس آئے ہیں ٹرسٹ کرنے کے لئے مگر جو لوگ ٹیسٹ کرنا نہیں چاہتے پرویٹ طور پر کرنا چاہتے ہیں ان کو افیشنس اسرار نہیں کرتے ہیں یہ بات سننے میں آئی ہے یہاں بھی کئی لوگ شفا پائے ہیں اسی وقت چند لوگ اس وابا میں مقترابی ہو گئے ہیں جو جیسا کہ میں نے کہا یہ وابا کہیں کم ہوتی ہے تو کہیں بڑھ جاتی ہے اللہ ہمیں احتیاط برتنے کی توفیق عطا کرے اور اس وابا سے بچائیں اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے مسجدوں میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے بچوں اور عمر رسیدہ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ نماز کی آدائی کے لئے مسجدوں میں نہ جائیں یہ احرہ سنت والجماعت کی طرف سے بھی کہا جاتا رہا ہے مگر چند جگہوں پر ایسا نہیں ہوتا ہے عمر رسیدہ لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں اور بچے بھی پہنچ جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے احساسات کو اللہ کی بندگی کرنے کے لئے ان کے دل میں من میں جو قاہش ہے وہ ٹھیک ہے ہم سمجھ سکتے ہیں مگر مجبوری کے وقت احتیاط برتنے پر بھی ہمارا دین زور دیتا ہے اسے اپنا کر اگر ہم کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی اس ووا سے بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں کوئی میڈ مارکٹ بھی کل سے کھلنے والا ہے اور وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ دو سو سے زیادہ دکھانے کھلیں گی پرانی مارکٹ کی جگہ جو ٹمپراری طور پر دوکانداروں کو کام کرنے کے لیے دی گئی تھی وہ بھی بند ہو رہی ہے اور کوئی میڈ مارکٹ میں پھر سے کل سے کام شروع ہونے والا ہے یہاں رات کے نو بجے سے صبح کے پانچ بجے تک ترکاری وغیرہ کی گاڑیوں کو اندر جانے کی اجازت تھے اور ریٹلورنگ کی وہیکلز صبح کے نو بجے تک جاز سکتی ہے مگر آٹو اور سیکلز کو کوئی میڈ مارکٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہے اب ہم جانتے ہیں کہ اکتوبر ایک تاریخ سے اسکولز کھلنے والے ہیں یہاں ٹینت لونت اور ٹولت کے طلبہ اور طالبات کو اسکول جانے کی اجازت ہے مگر کہا گیا ہے کہ ان کے والدین سے یک قط لے کر آئیں جس میں کیا ہم اپنے مرضی سے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں کہ کیا عجیب معاملہ ہے اسکول سرکار کھولتی ہے اور پیرنٹس سے کہا جاتا ہے کہ وہ خط بھیجیں کہ وہ اپنی رسک پر بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں یہ عجیب معاملہ ہے اس پر ڈی ایم کے کے صدر جم کہ حکومت کو بچوں کی سیفٹی کا قیال رکھنا چاہیے امید کی جاتی ہے کہ حکومت مخالف پارٹیوں کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اسکول میں بھی احتیاط بردنے کی پوری کوشش کرے گی بس آج کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ کا یہ بھائی بیم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے خدا حافظ فی امان اللہ